کارٹون نیٹورک میں حال ہی میں ایک نیا انڈین اینیمیٹڈ ٹی وی شو ریلیز ہوا ہے جس کا نام ہے ایک آنس تو ایک آنس شو کے میں نے دو تین اپیسوٹ دیکھے اور مجھے کافی زیادہ اچھے لگے سے کیریکٹر ریزائن اور سٹوری لائن کافی زیادہ بڑیا تھی اور گائز اگر میں نے یوٹیوب پر اس کے بارے میں سرچ کرنے کی کوشش کی تو مجھے وہاں پہ اس کی زیادہ انفرمیشن نہیں ملی اور نہ ہی گوگل پر ملی تو میں نے سوچا کہ اس پر ایک ویڈیو بنانی چاہیے تو آج کی اس آسم سی ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں ایک آنس کی اوریزن اور سکی پاورسن ایبیلٹیز کے بارے میں تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی اور اگر آپ چینل پر نئے آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب پر دیجئے کیونکہ یہاں پر ہم ایسے ہی آسم ویڈیوز بناتے رہتے ہیں اور ڈالتے رہتے ہیں اوریزن آف ایک آنس تو کہانی شروع ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تیرہ سال کا چھوٹا لڑکا جس کا نام ایک آنس ہے اسے ناغوں کے دیوتا کے دوارا ایک ناغ منی دی جاتی ہے جس سے اسے بہت ساری پاورس مل جاتی ہیں یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ناغ کے دیوتا یعنی کی ناغ راج نے یا ناغ دیوتا نے ایک آنس کو ہی وہ ناغ منی کیوں لی اس کے پیچھے بہت ساری ریزن ہو سکتے ہیں جیسے کہ وہ ناغ منی بہت زیادہ خطرے میں تھے کیونکہ بہت سارے دشمن اس ناغ منی کو ہتھیانا چاہتے تھے اور جو ایک آنس ہے اس کا دل بہت صاف تھا اور وہ دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کرتا رہتا اور اس کا جو ایٹیٹیوڈ تھا پرولمز کو سولف کرنے کا وہ ناغ دیوتا کو کافی زیادہ اچھا لگا جس کی وجہ سے ناغ دیوتا نے ایک آنس کو وہ ناغ منی سواپ دی ناغ منی کے ملنے کے بعد جو ایک آنس ہے وہ برائی سے لڑنے لگا اور ناغ منی کی رکشا کرنے لگ گیا دوستو اب بات کرتے ہیں ایک آنس کی پاورسن ایبلٹیز کے بارے میں ناغ منی سے ایک آنس کو بہت ساری پاورس ملی جن میں سے ایک تھی انویزیبلیٹی جو ایک آنس ہے وہ چاہے تو انویزیبل بھی ہو سکتا ہے ناغ منی کی مدد سے اور تو جو ناغ منی ہے وہ ایک آنس کو فیوچر میں آنے والی پراغمنز کے بارے میں پہلے ہی بتا دیتی ہے ایک آنس کو ویجن دکھا دیتی ہے ایک آنس کے پاس سوپر یومن سٹینٹھ ہے اور سوپر یومن ڈوریبلیٹی بھی ہے اور تو جو ایک آنس ہے اس کے پاس سوپر یومن ریفلیکسز بھی ہے اور سینسر پرسپشن بھی ہے جیسا کہ آپ نے سپائیڈر مین کی مکڑی گھنٹی کے بارے میں سنا ہے ویسا ہی کچھ ایک آنس کے پاس بھی ہے جسے ہم سینسر پرسپشن بھی کہتے ہیں ایک آنس کافی زیادہ انٹیلیجنٹ ہے اور وہ گیجٹس کو ریپیر یا فیٹ گیجٹس بنا بھی سکتا ہے جو کی فیوچر میں اس کے مدد کرتے ہیں اور اسے اور بھی زیادہ سٹرنگ بناتے ہیں اور دوستوں جو ایک آنس ہے اس کے پاس ایک بیلٹ ہے جس میں سے چھے سنیکس نکلتے ہیں لیکن دوستوں یہ چھے کے چھے سنیکس زندہ نہیں ہیں یہ روبوٹک سنیکس ہیں آپ انہیں میکنیکل سنیک بھی بول سکتے ہیں ان کا اپنا دماغ نہیں ہوتا اور یہ پوری طرح سے ایک آنس کے کنٹرول میں رہتے ہیں یعنی کہ یہ پوری طرح سے ایک آنس پر ڈیپینڈنٹ ہیں یہ چھے میکنیکل سنیکس کافی زیادہ دوریبل اور سٹرنٹھ رکھتے ہیں جس کی ہلپ سے ایک آنس فائٹ کرتا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایک آنس کا فائٹ سیکوینس کافی حد تا سلائیڈر مین کے ڈاکٹر آکٹوپس سے ملتا جلتا ہے دوستوں یہی تھی ایک آنس کی پاورزن ایبیلٹیز اور اوریزن امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے نوٹفیکشن بیل کو آل پہ سٹ کر دیں